اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں اردو کے مشہور شوڑا ان کی جائے پیدائش تاریخ پیدائش تاریخ وفات مشہور شیر اور شیر و عدب سے مطالق کوئی اہم بات کون کون سے شوڑا ہے آپ تھم نل میں نام دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں امیر خسرو دہروی آگرہ بارہ سو تیرپن میں پیدا ہوئے تیرہ سو پچیس میں انتقال ہوا انہی کی طرف دنیا اردو کا پہلا شیر منصوب کیا جاتا ہے شیر ہے زہال مسکی مکن تغافل دورائے نینہ بنائے بطیاں کتابِ ہجران ندارم اے جان نلےہو کاہے لگائے چھتیاں ولی دکنی دکن میں سولہ سو اڑسٹیسیو میں پیدا ہوئے سترہ سو آٹھ میں انتقال ہوا انہیں اردو غزل کا بابا آدم نہ سہی غزل کو نئے معنی اور نئے راستوں پر ڈالنے کا میمارے اول ضرور کہا جا سکتا ہے شیر ہے عجب کچھ لطف رکھتا ہے شبِ قلوت میں گلرخ سوں خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے سترہ سو تئیس میں اٹھارہ سو دس میں انتقال کیا انہیں ناقدین و شورائے متاخرین نے خدا سخن کے خطاب سے نوازا شیر ہے میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں جسے عبر ہر سال روتا رہے گا سید انشاءاللہ خائن شاہ مرشید آباد میں سترہ سو چھپن میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو سترہ بھی انتقال ہوا انہوں نے اردو کو زبان و بیان کے قواعد پر مشتمل دریائے لطافت سے سراب کیا ہے شیر ہے ہر چند کے بولتے نہیں وہ باہم پر چھیڑ چھاڑ سی ہے شیخ غلام حمدانی مسحفی دہلی میں سترہ سو کابن میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو پچیس میں انتقال ہوا لفظ اردو شاعری میں پہلی بار انہی کے شیر میں آیا ہے شیر ہے خدا رکھے زبان ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی کہیں کسموں سے ہم اے مسحفی اردو ہماری ہے نظیر اکبر آبادی دلی میں پیدا ہوئے سترہ سو چالیس میں اٹھارہ سو تیس میں انتقال کیا انہیں اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے شیر یعنی اشار ہیں ٹکھرس و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بی دیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدھیا بھینسا بیل شطر کیا کوئی پلہ سر بھارا کیا گے ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوا کیا انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا خواجہ حیدر علی آتش فیضاباد میں سترہ سو اٹھتر میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو چالیس میں انتقال کیا انہوں نے نہایت سادہ زندگی بسر کی کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا اور نہ ہی کسی کی مدھمے کوئی قصیدہ کہا قلیل آمدنی اور تنگ دستی کے باوجود خاندانی وقار کو قائم رکھا شیر ہے زمینے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے شیخ محمد ابراہیم زوق سترہ سو نواسی میں دلی میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو چوون میں انتقال کیا انہیں شاہ اکبر ثانی نے ایک قصیدے کے سیلے میں ملک شورا خاقانی ہند کا خطاب مرحمت فرمایا شروع میں چار روپے مہانہ پر بہادو شاہ زفر کے استاد مقرر ہوئے آخر میں یہ تنخواہ سو روپے تک پہنچ گئی تھی شیر ہے بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو زبان خلق کو نقار خدا سمجھو مرزا اسوداللہ خان غالب سترہ سو سنتانوے میں آگڑا میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو انہتر میں انتقال کیا کہا جاتا ہے کہ اٹھارہویں صدی میر تقی میر کی تھی انیسویں صدی غالب کی جبکہ بیسویں صدی اللہ میں اقبال کی شیر ہے جانتا ہوں سوابِ تاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی امیر منائی اٹھارہ سو اٹھائیس سوی میں لکھنو میں پیدا ہوئے انیس سو میں انتقال کیا ان کا سب سے بڑا کارنامہ امیر اللغات ہے اس کی دو جلدیں الف ممدودہ و الف مقصورہ تک تیار ہو کر تباہ ہوئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا شیر ہے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے نواب مرزا خان داغ دہلیوی دہلی میں اٹھارہ سو اکتیس میں پیدا ہوئے انیس سو پانچ میں انتقال کیا انہیں جتنے شاگرد میں اثر آئے اتنے کسی بھی شاعر کو نہ مل سکے ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا اقبال، جگر مراد آبادی، سیما بکبر آبادی اور احسن مارہروی جیسے معروف شاعروں کو ان کے شاگردی کا شرف حاصل ہوا شیر ہے، وہ جب چلے تو قیامت بپا تھی چار طرف تھہر گئے تو زمانے کوئی انقلاب نہ تھا خاجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں اٹھارہ سو سیتیس میں پیدا ہوئے انیس سو چودہ میں انتقال کیا انہوں نے آنے والے عدیبوں کے لیے عدبی تنقید، سوانہ نگاری، انشا پروازی اور وقتی مسائل پر اظہار خیال کرنے کے لیے بہترین نمونے یادگار چھوڑے ہیں شیر ہے، اے خاس اے خاسان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے اسماعیل میرتھی اٹھارہ سو چوالیس میں میرت میں پیدا ہوئے انیس سو سترہ میں انتقال کیا انہوں نے اپنے شاعری کو زیادہ تر بچوں اور بڑوں کی تربیت کا ذریعہ بنایا تھا شیر ہے، تاریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا اکبر الہابادی، الہاباد میں اٹھارہ سو چالیس میں پیدا ہوئے انیس سو اکیس میں انتقال کیا ان کے شہرت، صرافت آمیز اور تنزیہ اشار پر مبنی ہے مخزن لاہر نے انہیں لسان الاسر کا خطاب دیا تھا شیر ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا موسیقا сп partes شیر ہے